عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آداب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وفید سے ہیں ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے مرقب عددی یا تعدادی اس کو مرقب عددی بھی کہتے ہیں اور مرقب تعدادی بھی کہتے ہیں تو عزیز طلبہ مرقب عددی بنانے کا جو قائدہ ہے اس میں کون کون سی جو جز ہیں وہ ملتے ہیں تو مرقب عددی بنتا ہے اس میں سب سے پہلے عدد کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد مادود کا ہونا ضروری ہے یعنی دو چیزیں عدب اور مادود ملے گا تب جا کے یعنی عدد اور مادود دونوں کے ملنے کے بعد کیا بنتا ہے مرقب عددی بنتا ہے تو بچوں عدد کسے کہتے ہیں مادود کسے کہتے ہیں ہم آکے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ توجہ کے ساتھ پورا لیکچر سنیے آخر تک بنے رہیے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرقب عددی جو ہے وہ مرقب ناقش کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مرقب عذافی مرقب توصیفی مرقب عطفی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں مرقب عددی کے حوالے سے تو بچو یہ مرقب ناقش کی اقسام میں سے ایک قسم ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرقب عددی یا تعدادی کہ آپ اگر اس کی لکھیں گے اس کی انٹروڈیکشن جس کو ہم کہیں تعرف کہیں اگر لکھیں گے آپ تو کیسے لکھیں گے وہ مرقب یا وہ الفاظ کا مجموعہ جو اسم عدد کس سے اسم عدد اور اسم معدود سے مل کر بنے اس کو اسے گرامر کی زبان میں مرقب عددی کہتے ہیں یہ پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے بچو آپ سکرین چھوٹ لے کے رکھ لیجئے کہ اس کا تعارف آپ کیسے لکھیں گے کہ مرقب عددی ہم کس کو کہتے ہیں ایسے مرقب کو کہتے ہیں جس میں عدد بھی شامل ہوتا ہے اور معدود بھی شامل ہوتا ہے تو گرامر کی زبان میں اسے مرقب عددی کہتے ہیں تو بچو مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ عدد کیا ہے اور معدود کیا ہے عدد سے مراد ہے گنتی گنتی جہاں بھی آجائے سمجھانا کہ وہ عدد ہے اور جس چیز کی گنتی کی گئی ہو اس کو معدود کہتے ہیں کیسے آگے سمجھئے یہاں دیکھئے بچو پانچ قلم آپ کے سامنے ہیں مثالوں پر آپ غور فرمائیں گے تو جہاں سے سمجھ میں نہیں آیا آپ پوچھ سکتے ہیں پانچ قلم چھے کرسیاں چھے کرسیاں سات گوڑے آٹھ کتابیں نو میزیں دس بلیاں وغیرہ آپ نے دیکھا گنتی بھی ہے سات سات میں ایک دو تین چار پانچ جو بھی ہے سات میں کوئی اسم بھی ہے کسی چیز کا نام بھی ہے تو بچو یہاں گور کرنا کہ جو گنتی ہے جہاں تک گنتی ہے جیسے پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ جو بھی ہنسہ ہوگا جو گنتی ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں عدد کہتے ہیں اسم عدد کہتے ہیں اور بچو جو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ اسم ہوتا ہے گنتی کے بعد یعنی جس چیز کی گنتی کی گئی ہے آٹھ کتابیں کتاب یہاں کیا ہے مادود پانچ قلم تو قلم کیا ہے مادود چھے کرسیاں یہاں مادود کیا ہے کرسیاں تو اسی طرح سے گوڑے بلیاں میزیں تو یہ کیا ہیں یہ سارے مادود کہلاتے ہیں یعنی یہاں پر عدد پہلے آتا ہے اور مادود بعد میں یعنی گنتی پہلے آئے گی اور اس کے بعد کیا آئے گا ہمارے سامنے مادود مادود سے مراد کیا ہے وہ اسم جس کی گنتی کی گئی ہے جس کے بارے میں بتایا کیا ہے یاد رکھنا ہے بچو آٹھ کتابیں ہیں عدد پہلے آ چکا ہے مادود بعد میں آیا ہے تو عدد کیا ہے گنتی اور یہ مادود کیا ہے کوئی اسم ہے کسی چیز کا نام ہے تو یعنی یہ عدد اور مادود جب آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے مرقب عددی بنتا ہے کیوں اس کو ہم نے مرقب عددی کہا کیونکہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں تو مرقب عددی کونسا ہوگا وہ مرقب یعنی وہ دو الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک عدد شامل ہو اور دوسرا مادود یعنی ایک کوئی گنتی کا لفظ ہو اور دوسرا کوئی اسم شامل ہو تو ان دو لفظوں سے مل کے جو مرقب بنے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں مرقب عددی کہتے ہیں تو بچوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ مرقب عددی سے کیا مراد ہے اس کو مرقب تعدادی بھی کہتے ہیں تو آپ نے بچوں گور فرمانی ہے جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یعنی عدد اور مادود آپ کو سمجھ میں آ گیا ہم نے اگر کہا مان لو یہاں کہتے ہیں ایک کرسی تو ایک کرسی جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک پہلے عدد ہو گیا اور کرسی کیا ہو گئی مادود تو اس طرح سے دھونو یعنی کرسی ایک کرسی پورا جب ایک مرقب دو الفاظ کا مرقب بن جاتا ہے تو اس مرقب کو ہم مرقب عددی کہتے ہیں تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں مرقب عددی کو اگر اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کا آپ پوچھ سکتے ہیں مرقب بگناک اس کی باقی اقسام ہم اس کے بعد دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ